بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ آج ہم بات کریں گے ایک پاکستان کا بیرون ملک میں موجود عربوں روپے مالیت کا اساسہ جس کے بارے میں کیا سرائیں یہ کی جاری تھیں کہ شاید حکومت اسے بیچنے جارہی ہے لیکن محاملہ بلکل اس کے الڈ تھا اس اساسے پر ہوسٹائل ٹیک آور ہونے جا رہا تھا وہ کمپنی تاک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کب یہ ڈیفالٹ کرے کب پاکستانی ادارہ ڈیفالٹ کرے اور میں اس پر ٹیک آور کرلوں اور وہاں کے جو مقامی قوانین ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت دے رہے تھے اور اس میں وزیراعظم عمران خان نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی ایک ایسے ادارے کو بیچ میں انوالو کیا جس سے نہ صرف اس ہوسٹائل ٹیک آور کو ناکام بنایا گیا بلکہ آنے والے دو سے تین سالوں میں اس سے متعلق ایک بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے جی میں بات کر رہا ہوں ہوتل روزویلڈ سے متعلق جو کہ نیو یارک میں ہے اور یہ پی اے اے کی ملکیت ہے اور اس سے متعلق یہ کیا سرائیاں گزشتہ چند مہینوں سے کی جا رہی تھیں کہ یہ شاید فروخت کیا جا رہا ہے اور شاید قوم کی آنکھوں میں دھول جون کے فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ حکومت میں بیٹھی کوئی شخصیت شاید اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے پھر یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی کہ صدر ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ اسے خریدنا چاہتے ہیں اور صدر ڈانلڈ ٹرم کو بیچنے کے حوالے سے راہ ہموار کی جا رہی ہے لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا جو حکومتی یقین دہانیوں سے متعلق تھا اور وہاں پر ایوییشن حکام نے جو بریفنگ دی اس میں خاص طور پر جو سیکرٹری ایوییشن ہیں حسن ناصر جامی صاحب انہوں نے جو بتایا ارکان کو وہ حیران کر دینے والی معلومات تھی اور اس میں یہ بتایا کہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ روزویلٹ ہوتل ہے اس ہوتل پر ایک سو پانچ ملین ڈالر کا کرزہ تھا اور یہ وہاں کی کمپنی جے پی مورگن سے لیا گیا تھا اور جے پی مورگن نے کیا یہ کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس نے اس کو آگے منتقل کر دیا اس کرزے کو ایک اور کمپنی کو دے دیا اور اس کمپنی کے ساتھ سیٹلمنٹ کچھ اس طریقے سے کی کہ اسے یہ کہا گیا وہ کمپنی بھی ایک کمپیوٹر سسٹمز بنانے والی وہاں کی ایک جوائنٹ ہے اور اس جوائنٹ نے کیا کیا کہ صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کمپنی نے اب اس سے کرزہ واپس لینا تھا جے پی مورگن اس میں سے نکل گئی سیکریٹری ایوییشن نے یہ بتایا کہ جے پی مورگن نکلنے کے بعد جس کمپنی نے کرزہ لینے کی ذمہ داری لی جو سیٹلمنٹ کر لی تھی اب وہ کمپنی ستاک میں بیٹھی تھی کہ یہ روزویلٹ جو ہے ڈیفالٹ کرے کیونکہ کرونا کی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے دنیا بر کی ہوتل انڈسٹری بلکل زوال پذیر ہو گئی بزنس بلکل بند ہو گیا خاص طور پر نیو یارک میں تو جہاں پر یہ روزویلٹ ہوتل واقعہ ہے دیگر ہوتل جو ہیں کئی ہوتل جو ہیں بیسیوں ہوتل جو ہیں وہ بند ہو گئے اور پوری دنیا میں یہ صورتحال ہے تو اس میں ایک سو پانچ ملین ڈالر کا جو کرزہ تھا وہ اس نے اب اس کمپنی کو واپس کرنا تھا اس کمپنی کو واپس کرنے کے حوالے سے اب ایک بڑی ٹینشن بن گئی کہ اب یہ کیا کریں ہوتل بھی لاس میں جا رہا ہے کرزہ بھی چڑھا ہوا ہے ہوتل بند بھی ہو گیا ہے تو اب اس کا کرنا کیا ہے تو اس میں عمران خان نے یہ کیا کہ نیشنل بینک کو انوالو کیا نیشنل بینک کو کہا کہ آپ فوری طور پر اس کا کرزہ ہوتاریں اچھا یہ صرف ایک سو پانچ ملین ڈالر کا معاملہ نہیں تھا اس میں سنتیس ملین ڈالر جو ہے وہ ملازمین کے حوالے سے جو نیو یارک کے قوانین ہیں وہ نیو یارک کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح اتنی بڑی تعداد میں اس طرح ملازمین کو جب آپ لے آف نہیں کر سکتے ان کو آپ نے رکم ادا کرنی ہوتی ہے تو وہ تقریباً اس کا جو امپیکٹ آ رہا تھا وہ سنتیس ملین ڈالر کا امپیکٹ تھا تو ایک سو بیالیس ملین ڈالر کا یعنی چودہ کروڑ ڈالر کا یہ تقریباً نسخہ بن رہا تھا اور اس میں پھر نیشنل بینک کو انوالو کر کے وزیراعظم نے کہا کہ آپ فوری طور پر کرزہ اتاریں اچھا اس کا کرزہ اتر گیا ایک سو پانچ ملین ڈالر اس کمپنی کو دے دیا گیا اس کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا وہ تو یہ چاہتی تھی کہ یہ کسی طریقے سے یہ ڈیفالٹ ہو جاتا اور ہم اس پہ ٹیک آور کر لیتے اور حالانکہ جو ماحول جس طرح کی چیزیں ریپورٹ ہوئیں جس طرح کے پالیٹیشنز نے سٹیٹمنٹ دی اگر پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھا رہتا تو آرام سے وہ کمپنی اس کو ٹیک آور بھی کر لیتی اور یہ سارا قانونی طور پہ ہو رہا ہوتا وہاں کے قوانین اس کی اجازت دے رہے ہوتے لیکن یہ بروقت فیصلے نے اس تاریخی اساسے کو اس ورثے کو اس لیے بچا لیا اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن جب یہ اب بچ گیا ایک سو پانچ ملین ڈالر کا کرزہ بھی اتر گیا سنتیس ملین ڈالر کا وہ ملازمین کے حوالے سے چیزیں تیپ آگئیں سیٹلمنٹس ہو گئیں ابھی بھی کچھ اس میں ملازمین بتایا جا رہا ہے کہ ابھی باقی ہیں اس کے جو آپریشنز ہیں اب مکمل طور پر بند ہو جائیں گے جو بتایا جا رہا ہے کہ اٹھارہ دسمبر دوزار بیس کو اس کے آپریشن مکمل طور پر بند ہو جائیں گے اس کی ریزن کیا ہے یہ بند کیوں ہوں گے اور آگے کیا حکمت عملی ہے یہ بھی سیکریٹری ایوییشن نے بتایا کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جی ہوتل انڈسٹری جو ہے وہ تو پوری دنیا میں اس وقت جو زبو حالی کا شکار ہے ویسے ہی کوویٹ سے ہٹ کے بھی کیونکہ ائر بی این بی سمیت جو مختلف جو اب نئی ایپس آ گئی ہیں نئی انویشن آ گیا ہے اس انڈسٹری میں تو اس سے اب بجائے اس کے کہ کئی سو ڈالر ادا کر کے کسی کمرے میں رہنے کی بجائے لنجری اپارٹمنٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں ایپس کے اوپر تو اب دنیا اس کی جانب جو ہے زیادہ توجہ دے رہی ہے ایون پاکستان میں ہوتلنگ انڈسٹری کا یہ صورتحال ہے لیکن اب ہوا یہ کہ اس میں فائننشل ایڈوائزر جو ہیں ان کو ہائر کیا گیا ان فائننشل ایڈوائزر کو کہا گیا کہ یہ اس کا سارا فیزیبلیٹی بنائیں کہ اس کو ایزا ہوتل ہی آگے لے کر چلنا ہے یا اس کو کسی اور بیلڈنگ میں کنورٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جانا ہے کیونکہ مالی اس کا جو فائدے کو دیکھیں آنے والے وقت میں تو وہ بہت زیادہ پاکستان کو پہنچ سکتا ہے اس کے سو سال مکمل ہو جانے ہیں دو ہزار چوبیس میں جب سو سال مکمل ہو جانے ہیں تو پھر وہ اس کا ایک ہیریٹیج ویلیوز کی جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر اس کو ہوتل بھی رہنے دیا جائے تو اس کے جو رینٹ ہے وہ اس کی ویلیو ڈبل ہو جائے گی یہ سیکریٹری ایوییشن نے بتایا انہوں نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بر میں جہاں پر ہیریٹیج ویلیو والی چیزیں جو ہیں وہ اگر ہوتل ہو یا کوئی اور بلڈنگ ہو جو کمرشل پرپس کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو اس کی جو ویلیو ہے اس کا رینٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ستمبر انیس سو چوبیس میں یہ قائم کیا گیا ہوتل اور اس کے بعد اس کو پھر پاکستان نے نائنٹین سیونٹی نائن میں لیز پر لیا اور اس لیز میں یہ شرط تھی کہ بیس سال بعد پاکستان اسے خرید بھی سکتا ہے تو بیس سال بعد پاکستان نے اس معایدے کے تحت اسے جب خریدا تو اس میں سعودی شہزادہ فیصل بن خالد بھی اس میں چونکہ ایک انویسٹر تھے جب یہ لیز پر لیا گیا تو اس میں پھر اس کے بعد یا بیس سال بعد یعنی نائنٹین نائنٹین نائن میں اس میں پی آئی اے نے سیٹلمنٹ کر کے نائنٹین نائن پرسنٹ شیر جو ہے مکمل طور پر اپنے پاس رکھ لیے تو اب یہ مکمل طور پر آلموسٹ جو ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہے تو اس میں جی ایک ہزار پچیس کمرے ہیں اس میں باون سویٹس ہیں اور اس میں اگر اگلے صرف پاکستان کو تین سے چار سال انتظار کرنا ہے اس کو ریٹین کرنا ہے اب تو کر لیا پاکستان ہے بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے کہ اسے ہوسٹائل ٹیک آور سے بچایا ہے تو اگر جو بھی فائنانشل ایڈوائزر اب اس پہلوں پر غور کر رہے ہیں کہ جی اس کو جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلانا ہے یا اس کو کسی اور کمرشل پرپس کے لیے استعمال کیا جانا ہے تو یہ عربوں روپے جو عربوں روپے مالیت کا یہ اساسہ ہے اسے بروقت فیصلے سے ٹیک آور سے نہ صرف بچا لیا گیا ہے بلکہ اسے آنے والے وقت میں اس کی پروپر یوٹیلائزیشن کے حوالے سے درست اور بروقت فیصلہ کیا گیا ہے رینویشن کے لیے اسے جی ایک سے زیادہ مرتبہ پہلے بند کیا جا چکا ہے انیس سو پچانوے ستانوے میں اس پر رینویشن کے لیے اسے بند کیا گیا تھا رینویشن اس پر 65 ملین ڈالرز جو ہیں وہ اس پر لگائے گئے اس کی رینویشن کی گئی اور اس وقت بھی یہ بات کی گئی کہ جی اسے اب بیچ دینا چاہیے اسے بیچا جا رہا ہے اس وقت بھی کافی اس سے متعلق خبریں لگیں لیکن وہ نہیں بکا لیکن ابھی تو حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان بھی نہیں کیا گیا کہ جی نہیں اسے بیچ دیا جائے یا اسے فلان شخص کو بیچ دیا جائے بلکہ اس کو تو سیکیور کیا گیا ہے اور اسے سیکیور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی جب اس کا اس کو ٹیک آور سے بچائے گئے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پاکستان نے ریٹین کرنا ہے اور اس کو آنے والے وقت میں بہترین اس کی جو یوٹلائزیشن ہے وہ کرنی ہے پھر 2011 میں بھی اس کی رینویشن کی گئی اور ان رینویشن کے دوران یہ پھر بند بھی رہا تو ابھی جو اس کو بند کیا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ ہوتل انڈسٹری جو ہے اس کا کرائیسز ہے ہوتل انڈسٹری کا کرائیسز برحل اب یہ فائننچل ایڈوائزر یہ بتائے گا کہ کس طرح اس اساسے کی اس کی ہیریٹیج ویلیو کو بہترین انداز میں یوٹلائز کرتے ہوئے کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو برحل یہ حکومت کا ایک بہتر اقدام تھا جو گورنمنٹ کی یقین دہانیوں سے متعلق کمیٹی تھی اس میں سیکریٹری ایوییشن نے بتایا جو گورنمنٹ کی